کہ چاہے ساری عمر لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا آدم نکلتا ہے مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا جس کے قدموں کے نیچ جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا کہ چاہے ساری عمر لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو چاہے ساری عمر لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو ماں کے ماں کے دوب کا قرض چکا نام مشکل کیا نام ممکن ہے ماں کے دوب دیکھو کتاب ہستی چکا بشتہ صاحب 26 فروری کو میرے والی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اللہ تعالی سے جوا کرے اللہ تعالی میری والی صاحب کو جنت الفردوس میں جنگا عطا فرمائے والی صاحب کے حوالے سے چار میں سے پڑھ کے اپنی جنگا لیتا کہ الہی فضل کر جنت میں بس جائے میرے والد آمین آمین ایبا پورا مجمع کہہ دے آمین الہی مصطفیٰ کی روز و شب پائیں میرے والد زیارت مصطفیٰ کی روز و شب پائیں میرے والد منعور ان کی طربت مصطفیٰ کے صدق میں فرمائے منعور ان کی طربت مصطفیٰ کے صدق میں فرمائے تیری قبر روشن ہولاں قبرائیں میرے والد بہت اچھے آمین 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 تیری قبر روشن السلام علیکم بہت اچھے موضوع سامین یہ حمزہ آیاز بجنوری جنہیں آپ نے سماعت کیا بہت اچھا گھرانا دینی گھرانا ان کے والدے گرامی جناب حضرت مولانا آیاز صحاب نور اللہ مرقدہو اللہ ان کی طربت کو نور سے بھر دے اور ان کی بال بال مغفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے عالی مقام نصیب فرمائے بڑے اچھے میرے دوست تھے جب بھی جانا ہوتا تھا بجنور آج مجھے یہ شیر چار میسرے سنا کر بہت جذباتی کر دیا اس بچے نے اللہ تعالی ان کو خوب نوازے ہیں حضرت قاری احسان محسین صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے لیکن دو تین منٹ کا وقت میں لے سکتا ہوں چار منٹ کا آپ خبرائیے میں تھوڑا سا محول بنا لے آپ تھوڑا سا ایک گری کے لیے جن کی مائے دنیا سے چلی گئی ہے ان کے حوالے میں چار میسرے پڑھنا چاہتا ہوں احساسات کو اب تک میں پہنچانا چاہتا ہوں شیر دیکھیں میرے دوستو اور استاد محترم استاد شورا حضرت قاری احسان محسین صاحب کی توجہ چاہتا ہوں کہ آسمانوں کی حسی رنگس سے جا کر مل گئی آسمانوں کی حسی رنگس سے جا کر مل گئی گھر کی زیند خلد کی زیند سے جا کر مل گئی بولے پڑا مجمع بولے جن کو اپنی ماں سے محفت ہے مجھے بتائیں آپ چوتھا مصرہ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بھائی شاہب جب ماں کا نام آیا ماشاءاللہ جذباتی ہو گئے یقیناً ماں کا لادلہ پیارا بیٹا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی والی دین کی خدمت کرنے والا بنا ہے آسمانوں کی حسی رنگس سے جا کر مل گئی گھر کی زیند خلد کی زیند سے جا کر مل گئی ہرے ماں نے جب پردہ کیا دنیا سے مجھ کو یوں لگا ایک جنت دوسری جنت سے جا کر مل گئی ماں نے جب پردہ کیا ماں نے جب پردہ کیا دنیا سے مجھ کو یوں لگا ایک جنت دوسری جنت سے جا کر مل گئی بہت بہت شکریہ آپ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ کسی نے انعنصر کو لاکھے دیا اب سمجھ میں آیا کہ انعنصر کو بھی دینا جائز ہی ہے شاید اب آئیے میرے دوست وقت تھوڑا ہے ماشاءاللہ پورا مجمع تمام لوگوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور بالخصوص مولانا اجاز الدین صدیقی صاحب کو دل کی امیق گہرائیوں سے میں ڈھیر ساری مبارک بادیاں پیش کرتا ہوں حضرت دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن یہ محفل رسول کا کام اللہ سب سے نہیں لیتا اللہ جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے اسی سے لیتا ہے بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں میرے دوستو اس پہ بھی کوئی زاہی دانے خوشک بھی بڑی کوشش کرتے ہیں ترہ ترہ کے میرے پاس میں سے جاتے ہیں مجاہد حسنین حبیبی پوری تلنگانہ میں نہیں آنے دوں گا کہیں نہیں لیکن یہ میرے دوستو نات رسول کا صدقہ ہے دنیا کسی کوئی نہیں کر سکتی مولانا اجاز صاحب کے حوالے ان کے کمیٹی کے حوالے جس نوجوان نے قربانیاں پیش کی ہے ان کے حوالے یہ میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں حوصلہ ابزائی کے لیے کہ وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے شیر دیکھئے وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے ارے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے بولے بولے دیکھیں وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے ارے نات کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے نات کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے نات کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے نات کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے استاد محترم تشریف رکھتے ہیں اب وقت کم ہے حضرت سے زیادہ میں سن لیتا ہوں اب آئیے چار مصرے حضرت کے حوالے پڑھتا ہوں حضرت کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آپ سب کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کل انشاءاللہ ورنگل کے سرزمین پہ پھر ایک مشاعرہ اس کے بعد آپ کی دعائیں تمام لوگوں کا شکریہ حضرت تشریف لا چکے ہیں حضرت کی محفر میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے دل و دماغ کو پاک کر لے خیالات کو پاک کر لے اور یہ سوچ کر بیٹھے کہ ہم ذکراللہ کی محفر میں بیٹھے ہیں اللہ کے بہت قریب ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ایسا لگے گا جب حضرت نات پڑھیں گے ذکر کروائیں گے تو میرے دوستو اپنی گناہوں پہ آپ نادم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں چار مصرے دیکھ لیجئے تازہ ترین میں چاہتا ہوں اشفاق صاحب قاری عبدالباطن صاحب خلوس و پیار کا روشن خزینہ دیکھ لیتے ہیں خلوس و پیار کا روشن خزینہ دیکھ لیتے ہیں نبوت کی انگوٹی میں نگینہ دیکھ لیتے ہیں خلوس و پیار کا روشن خزینہ دیکھ لیتے ہیں نبوت کی انگوٹی میں نگینہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہے دیوان محمد کے انہیں آنکھوں سے کیا لینا یہ نابینا تصور میں مبینہ دیکھ لیتے ہیں